اندر خوشی بھر دینا اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں اپنے بندوں میں سے کہ جو دوسروں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتے تو یہ تو عام افراد کے معاملے میں کہا گیا جبکہ خاص طور پر جس کے ساتھ رشتہ بڑا ہے اور جس کا حق فائق ہے اس کی خوشنودی کا خیال رکھنا اور بھی زیادہ ضروری اس لیے ایک مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک اچھی شریک حیات بن کر رہے اور اپنی تمام تر ذہانت ایسے طریقوں کو تلاش کرنے میں لگائے جس کی وجہ سے وہ شہر کے دل کے اندر خوشی اور سرور داخل کر سکے اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک خاندان میں ذہانت کہاں استعمال ہوتی ہے فیملی پولٹکس میں یعنی ہر وقت وہ نکتے وہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے گھر سے باہر رہنے والے شہر کو جو سارے دن کے بعد تھکا ہارا واپس آتا اس کے لیے پورا پلان تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کو کیسے ٹرپ کرنا اور دو طرفہ مہادرائی ہوتی ہے عورت ایک بیوی بھی کرتی ہے اور ماں بھی کرتی ہے اور چکی کے دو پارٹوں میں مرد پیس جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا بیوی گئی یا ماں باپ سے تعلقات گئے اس وجہ سے دین پر برقرار رکھنے کے لیے ایک عورت کو اپنا اصلی کردار ادا کرنا ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر ان تعلقات کو درست رکھنا ہے تاکہ شور کے دل میں خوشی داخل کر سکے کیونکہ مرد کو جو سکون عورت سے حاصل ہو سکتا ہے یقیناً وہ سکون کسی دوسری جگہ سے دوسرے مقام سے نہیں ہو سکتا اور ہم نے عبداللہ ابن عمر ابن آس کی حدیث میں دیکھا کہ یہ دنیا عارضی مطا ہے اور نیک بیوی دنیا کی سب سے اچھی مطا ہے مسلم کی تین ہزار چھے سو انچاس نمبر روایت مسلم دحمد کی روایت ہے ایک ہزار چار سو پینتالیس نمبر پر کہ تین باتیں ابن آدم کو نیک وقتی سے ہم کنار کرتی ہیں اور تین چیزیں اس کی بری حالت کا سبب بنتی ہیں تین چیزیں جو ابن آدم کی خوش وقتی کا سبب بنتی ہیں ان میں سے اچھی بیوی اچھا گھر اور اچھی سواری ہے اور جو تین چیزیں اس کی بری حالت کا سبب بنتی ہیں وہ بری عورت برا گھر اور بری سواری ہے اس کے اوپر شیخ حسیمین نے بہت کلام کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برکت انہی کے ساتھ نتی ہے مراد یہ ہے کہ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے بہرحال ایک اچھی شریک حیات ہمیشہ یہ خیال رکھتی ہے کہ کس طرح سے دوسرے کو کمفرٹ دی جائے کس طرح سے دل کو خوشی اور سکون بہم پہنچائے لیکن عورت کی ایک مجبوری ہے عورت چاہتی ہے وہ چہیتی بن کے رہے لادلی بن کے رہے نازو ادا کے ذریعے سے دل لبھائے اب جو وہ چاہتی ہے اس سے وہ مطلوب نہیں ہوتا اور جو مطلوب ہوتا ہے وہ کرنا ہی پاتی جس کی وجہ سے پھر آپس کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی اس لیے ایک عورت کو لازمان یہ جان لینا چاہیے کہ اس سے جو کچھ مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپر ہینڈ رکھے دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تب دیکھئے کہ ایک عورت کشکول اٹھا کے کیوں صدائی بھیگ مانگے کہ اس سے کوئی محبت کرے اس کا خیال رکھے اس کی کیر کرے اس کے لیے کمائے اس کے لیے تکلیف اٹھائے وہ تو اٹھائی رہا ہے لیکن عورت کو بھی اپر ہینڈ رکھنا چاہیے کیر کرنے میں محبت کرنے میں ختمت کرنے میں اور دلوں کو خوشی سے بھرنے میں کیونکہ اگر وہ یہ کردار ادا کرے گی تو اس کا گھرانا خوشیوں سے بھر جائے گا اس کے بچوں کو ایک پرسکون اور خوشیوں بھرا ماحول میسر آئے گا مثالی مسلمان خواتین میں سے ام سلم کی مثال اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی یہ وہی ام سلم ہے جنہوں نے نکاح کے وقت کہا تھا کہ آپ کافر ہو اور میں مسلمان دونوں کے درمیان رشتہ کیسے تیہ پا سکتا اب یہی خاتون ہے کہ اپنے فرائض کیسے انجام دیتی ہیں ہوا یہ کہ ابو طلح باہر گئے ہوئے تھے کہ اس دوران ان کا بیٹا وفات پا گیا امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اگر نقل نہ کیا ہوتا تو یہ خصہ محض افسانہ ہی لگتا ان کے بیٹے انس نے اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو طلح کا ایک بیٹا جو ام سلم سے تھا فوت ہو گیا وہ کتنا خوش نصیب بیٹا ہے جو اپنی ماں کے بارے میں اس کی نقی کے بارے میں اتنی کلیرلی بات لکھتا ہے تاکہ جہان والی عورتوں کے لیے یہ عورت مثال بن جائے بارال کہتے ہیں حضرت انس کہ ام سلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو ام سلم نے گھر والوں کو کہا کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی ابو طلح کو بیٹے کے وفات پانے کی خبر نہیں دے گا میں خود بات کروں گی پھر ابو طلح گھر آئے تو ام سلم ان کے سامنے شام کا کھانا لائی انہوں نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد سستانے لگے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کی اور ام سلم نے ان کی خواہش کا احترم کیا جب یہ اپنے معاملات سے فارغ ہو گئے تو ام سلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور امانت واپس لے لے تو تم کیا کرو گے تو انہوں نے کہا جس کی امانت ہے اسے لوٹا کر ظہر ہے یہ لوٹانا تو ضروری ہے تو میں اسے لوٹا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ اس پر تمہارے دل میں ملال تو نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے پر بھی صبر کر جاؤ یعنی وہ بھی اللہ کی امانت تھا اور اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ابو طلحہ کے لیے تو یہ موقع اس قدر پریشان کن بن گیا کہنے لگے میں تو رکوں گا نہیں اور میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور تمہارا معاملہ ضرور سامنے رکھوں گا وہ رسول اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رات میں برکت عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے ایک بیٹا تو واپس لے لیا تھا ایک اور بیٹا عنایت فرمایا لیکن اس سے ام سلیم کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ام سلیم نے کس طرح سے شوہر کی کیر کی کہ ایسے موقع پر جبکہ وہ باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے ہیں فوری طور پر ان کو اطلاع دینا یہ ان کے لیے بڑے صدمے کا سبب ہو سکتا تھا اس بات کو روک کے رکھا اور اس کے بعد اطلاع دی اور اس طرح سے ابو طلحہ کے لیے بھی اس واقعے کو برداشت کرنا انہیں اور بیٹا بھی عطا کیا لیکن ام سلیم صبر کی چٹان بن گئی یعنی تاریخ اسلامی میں ایسی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں تو ام سلیم کے اس کردار کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شوہر کے لیے عورت کو کس طرح سے کیرنگ ہونا چاہیے کتنا خیال اسے رکھنا چاہیے ام سلیم فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود تھی ہنن کی جنگ میں بھی شریک ہوئی تھی وہ ایک چٹان کی طرح صبر کرنے والی اور ثابت قدم رہنے والی تھی رسول اللہ کے ساتھ وہ اس جنگ کے موقع پر اپنے شوہر کے ہمراہ موجود تھی جس وقت بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے وہ اس وقت تک رسول اللہ کے ساتھ موجود رہی جب تک کہ اللہ کی نصرت نہیں پہنچ گئی اور پھر آپ دیکھئے کہ ہنین کی جنگ میں یہ درد زہر میں مبتلا تھی جب مجاہدین فاتحانہ شان کے ساتھ مدینہ پہنچنے کے قریب تھے درد زہر شدید تھا تب بھی ان کے شوہر تھوڑی دیر کے لیے رکے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اچانک درد رک گیا کیونکہ ان کے شوہر رسول اللہ کی ہم رکابی میں مدینہ میں داخل ہونا پسند کرتے تھے وہ شوہر کے ہمراہ اسلامی فوج کے پیچھے چلی اور اس کے ساتھ پا لیا ان کو مدینہ میں داخل ہوئیں پھر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کو ان کے بھائی انس رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے اور آپ نے انہیں اجوا کھجور کھلا ان کا نام عبداللہ رکھا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بچے کے حق میں قبول ہوئی اور اس کی نسل میں سے دس بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بلا شبہ یہ ام سلیم کے اخلاص کی وجہ سے ہے جس نے اپنے رسول کے ذریعے یہ خوشخبری دی کہ میں جنت سے داخل ہوا میں نے وہاں کسی کے چلنے کی آواز سنی میں نے کہا یہ کون ہے وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان یعنی حضرت انس کی والدہ ہے یہ مسلم کی روایت ہے چھہزار تین سو بیس نمبر پر اور سچی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح دبے قدموں کی آواز پر رسول اللہ نے سوال کیا تھا اور یہ ام سلیم کے قدم تھے یہ قدم سبر کے قدم تھے شوہر کی اطاعت کے شوہر کی محبت کے قدم تھے حقیقتاً شوہر کی اطاعت اور شوہر کی کیر عورت کو ایسے ہی جنت لے جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاریخ اسلامی کی ایک اہم شخصیت ہے شیخ شرع شیخ شرع کی بیوی کی مثال بھی تاریخ کی ایک انتہائی اہم مثال ہے ایک وفا شعار عورت کیسے اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھ سکتی ہے کیسے وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے ازدواجی زندگی میں باہمی مفاہمت کے لیے کب سے کوشش کرتی ہے اور اس کوشش کے لیے وہ کن کن مراحل سے گزر جاتی ہے اور کس طرح اس کی ازدواجی زندگی یک ثانیت اور بیزاری سے محفوظ رہتی ہے وہ کن کن امور کا خیال رکھتی ہے زوجہ شیخ شرع سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے ایک حقائت وین کی جاتی کہ مشہور قاضی شرع نے بنی ہنزلہ کی ایک خاتون سے شادی کی شادی کی پہلی رات دونوں نے دو دو رکت نماز ادا کی اور اللہ سے خیر و برکت کی دعا کی اور آپ دیکھئے کہ جہاں شرع کا معاملہ ہے خواتین کبھی پیچھے نہیں رہی دلہن پہلے شہر سے مخاطب ہوئی کہنے لگی میں آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں آپ کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں جانتی براہ کرم آپ مجھے بتائیے کہ آپ کن باتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان کا خیال رکھوں اور کن باتوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان سے بچوں قاضی شرع کہتے ہیں کہ وہ بیس سال میری رفاقت میں رہی اور اس نے مجھے کبھی کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ میں کبھی اس سے شکوہ نہیں کر پایا کیونکہ شکوے کا وہ موقع نہیں دیتی تھی سوائے ایک مرتبہ کے اور اس وقت بھی زیادتی میری ہی تھی تو ایسی مثالی خواتین کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا گئیں اور اپنی آخرت کے لیے کس طرح انہوں نے جنت کا سعودہ کیا کہ شوہر گواہی دیتے ہیں کہ زندگی بھر ایک بھی موقع نہیں آیا حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ خواتین اس کے لیے کوشش کر سکتی تھی تو آج کی خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی سچی بات یہ ہے کہ اس کیر کی آج بھی اتنی ضرورت اور آج کی خاتون کے لیے آج کی بچی کے لیے بھی یہ ہرگز مشکل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج کی بچی کے ذہن میں کیا چیز ڈال دی گئی ہندوانہ رسومات کہ جب یعنی نکاح ہوگا پہلے شواری کلام کرے گا اور شوار کلام کرے گا تو مو دکھائی میں کوئی زیور ڈالے گا اور لڑکی کی ساری توجہ رہتی ہے کہ مجھے مو دکھائی کیا دی گئی اس کے بعد لڑکی مو دکھانے کے قابلی نہیں رہتی ہے معذرت کے ساتھ اس لیے کہ اس کی تمام تر معاملات جو ہیں غیر متوازن معاملات ہو جاتے کیونکہ اس نے پہلی دفعہ کشکول پھیلا دیا اس نے توقع رکھی کہ کوئی میرے ساتھ اس نے سلوک کرے گا لیکن اس نے سوچا تک نہیں کہ جوابی طور پر میں نے کیا کرنا میری کیا ذمہ داری ہے کیا دوسرے ہی دن اس سے پوچھا نہیں جاتا مو دکھائی میں کیا ملا ہمارے یہاں کونسا ایسا گھرانا ہے کونسی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ایسی کوئی مثال پیش کیا سچی بات یہ ہے کہ شعور کی پسند ناپسند کے لیے ایک خاتون کو اسی طرح سے کانشیس رہنا جائے جو اس بات کا ادراک رکھتی ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے کن باتوں سے اوائیٹ کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ جب انہوں نے پہلی رات میں یہ بات جان لی تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی مائنڈ سیٹنگ تھی قبولیت تھی دل کے اندر تیہ کر لیا کہ اب شعور کی ناپسند والا کوئی کام نہیں کرنا اور شعور کی پسند کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اس طرح سے زندگی کا ایک راستہ تیہ پا گیا اور آپ دیکھئے کہ ابتدائی طور پر یہ بات تیہ ہو جائے تو کنفیوئنس نہیں رہتی برنہ ابتدائی چند دن تو ہواوں فضاؤں میں گزری جاتے ہیں اس کے بعد جب زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں تو عورت کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسلام ایک خاتون کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا اس نے کیسے خیال رکھنا اب دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہمانگی نہیں کر پاتی بالاخر ہمانگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کر دی اور بات بے بات یہ مطالبات حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گی ترمزی کی ایک ہزار ایک سو ستاسی نمبر روایت آٹھمی خصوصیت یہ ہے کہ شوہر سے ملاقات پر خوش اور اس کی شکر گزار ہوتی ایک مومنہ عورت ہمیشہ اس بات پر اپنی شوہر کی شکر گزار رہتی ہے کہ شوہر کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو گئی اس وجہ سے وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کے موقع پر جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اسے بیان کیا بخاری کی ایک ہزار باون نمبر روایت میں ہے کہ میں نے جہنم میں بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول تو آپ نے اشارت فرمایا وہ لانت کسرت سے بیجتی ہیں اور شوہر کے احسانات کا کم ہی شکریہ آدھا کرتی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شوہر کے احسانات کو محسوس نہیں کرتی بلکہ کچھ خواتین کا تو یہ آئیڈیا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کا اظہار کر دیں تو آئندہ کے لیے وہ اور سٹرگل کرنہیں چھوڑ دیں اس طرح تو اور زیادہ سر پر چڑھ جائیں گے نعوذ باللہ بخاری کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندگی بھر کسی عورت سے اس نے سلوک کرو اور کوئی ایک بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ کہتی ہے میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ ایک نادان خاتون کی تصویر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی ہے کہ جو اپنے شعور کے احسانات کو محسوس نہیں کرتی بخاری کی ایک ہزار باون نمبر روایت میں ہی مزید ڈیجیل ملتی ہے اس حالے سے ہم کچھ عظیم مسلم خواتین کی مثالیں دیکھیں گے جن میں سے ایک اسمہ بنت امیس ہیں یہ مدینہ حجرت کرنے والی پہلی خاتون ہے ان کی پہلی شادی حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی ان کے بعد حضرت علی سے ہوئی ایک دن حضرت اسمہ کے دو بیٹے محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر آپس میں دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میرا باپ تمہارے باپ سے افضل حضرت علی نے اسمہ کی طرف دیکھا اب آپ دیکھیں کہ دو شہران کے بچے لے کے وہ حضرت علی کے گھر میں تھی حضرت علی نے اسمہ کی طرف دیکھا اور کہا ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ ایک تمہارے پہلے شہر کا بیٹا ہے اور دوسرا دوسرے شہر کا بیٹا ہے اور تیسرے شہر کے سامنے تم موجود کتنا مشکل ایسے موقع پر ڈسین کرنا حضرت اسمہ نے کہا میں نے عربوں میں جعفر سے بہتر کوئی نوجوان نہیں دیکھا اور پختہ عمر والوں میں ابو بکر سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں دیکھا حضرت علی ان دونوں بزرگوں کی تعریف پر خوش ہوئے انہوں نے کہا تم نے میرے لئے تو کچھ نہیں چھوڑا یعنی ان دونوں کی تو تعریف کی اگر تم نے جو کچھ کہا اس کے علاوہ کہا ہوتا تو میرے دل میں بال آ جاتا حضرت اسمہ نے کہا تینوں بہترین اوصاف والے ہیں اور تم ان تینوں میں سے ایک ہو بس انیس بیس کا فرق ہے یہ اتبقات القبرہ کی روایت ہے ابن ساتھ نے اسے وولیم فور پیج فورٹی ون پر تحریر کیا تو یہ ایک دانش مندانہ جواب تھا ایک عورت جب سچی ہوتی ہے مخلص ہوتی ہے جب وہ جھوٹ پر نہیں چلتی اس کی زندگی سچائی پر مبنی ہوتی ہے تو اس کو کسی بات میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز کہتے ہوئے ذرا سے بھی جذک محسوس نہیں ہوتی آپ جنتے ہیں کہ پچھلے شوہر کا تذکرہ اپنے موجودہ شوہر کے سامنے کرنا عورت کے لئے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیوں سمجھ لیجئے کہ ایک باریک تلوار پر چلنے کے مدرادف ہے لیکن اسمہ بنت عمیز عظیم خاتون تھی انہوں نے جو کچھ کہا حق پر مبنی کہا اور شوہر نے بھی اس پر اتمنان محسوس کیا انہوں نے حضرت علی کو بھی خوش کر دیا اور تینوں کو نیک جماعت میں سالے جماعت میں شامل کر دیا تو یہ جواب تھا جو ایک اقل مند خاتون نے دیا ایک مومن عورت جن طریقوں سے اپنے شوہر کی نظروں میں پرکشش بن سکتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خندہ پیشانی سے ملے اس سے ملاقات کے وقت خوشی اور مسررت کا اظہار کرے یہ بات شوہر کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے واملی ویلکم کرنا اور کھلے دل سے خوشی کا اظہار کرنا یہ وہ چیز ہے جو دل کے اندر خوشی بھر دیتا ہے جب وہ تھکا ماند آئے تو اس کو خوش آمدید کہنا اور اپنے باقی معاملات کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پشت ڈالنا شوہر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرنا اور جب وہ کوئی احسان کرے تو کلمات شکر ادا کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَم يَشْكُرِنَّا صلی اللہ جو لوگوں کا شکری ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ الاداب المفرد کی روایت ہے حدیث دنبر دو سو اکیس تو ایک سچی مومنہ ہمیشہ کسی دوسرے کے احسان کا اعتراف کرتی ہے اگر ایک عام انسان کے احسان کا اعتراف کرنا انسان کو اللہ کی نظروں میں مقام دلواتا ہے تو شوہر کا احسان تو بڑا ہے اسی شوہر کا احسان کا ضرور اعتراف کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے نظر پھیر لیتے ہیں جو شوہر کا شکری ادا نہیں کرتی جبکہ وہ اس سے بے نیاس نہیں ہو سکتی یہ مستدرک خاکم کی روایت ہے اور حدیث دنبر سات ازار تین سو پین تیس چھتیس اور ستینتیس تینوں اسی بارے میں اور اس سسلے میں جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یہ نساؤ الانبیاء میں سے انبیاء کی بیویوں میں سے حضرت رالہ کے مثال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک سچی مومنہ عورت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی اپنے باپ ہی کے پوائنٹ اوٹ کرنے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوائنٹ اوٹ کرنے پہ اور طلاق دینے کی کچھ حرصے کے بعد انہوں نے ایک نیک سوال متقی عورت سے شادی کر لی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی وقت گزر چکا تھا بیٹے اور بہت سے ملاقات کے لیے وہ آنا چاہتے تھے لیکن آنا ہی پاتے تھے بہرحال کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے جب وہ گھر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خاتون سے سلام کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے شاہر کہاں گئے ہیں تو انتہائی عدو احترام سے کہنے لگیں وہ اللہ کی زمین سے ہمارے لئے رزق تلاش کرنے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھرے لوحالات کیسے ہیں اس نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے بہت اچھی آئیے آپ تشریف رکھئے میں آپ کے لئے پانی کا انتظام کرتی ہوں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ اکثر و بیشتر کیا کھاتے ہو اس نے جواب دیا الحمدللہ اکثر و بیشتر ہم گوشت کھاتے ہیں تو انہوں نے پوچھا اچھا اکثر و بیشتر کیا پیتے ہو تو انہوں نے کہا اکثر و بیشتر ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اناج ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر طریقے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر کہیں سے کوئی بات ایسی پتہ چلے کہ ایک عورت کا رویہ اوورال کیسا ہے انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے ہمارے ہم بہت سی نعمتیں ہیں انشاءاللہ اناج بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بیٹے کے گھر میں شوہر کی قدر جاننے والی بیوی ہے اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما دے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت سے کہ جب آپ کے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں اسی میں اس گھر کے لیے خیر و برکت اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے وہ شکار سے واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بہت مانوس خوشبو محسوس ہوئی والد کی خوشبو یہ ایک فطری اور قدرتی تعلق ہے بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں بہت اچھی اچھی بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا کیا یہاں کوئی آیا تھا تو ان کی بیوی نے جواب دیا ہاں آج ایک بزرگ تشریف لائے تھے نہایت خوش شکر نہایت خوش لباس خوشبو دار بہت اچھی خوشبو لگائے ہوئے خوش گفتار تھے اور روب دب دبے والے شخص تھے ان کے گفتگو بہت دلچسپ تھی اور بڑے اخلاق والے تھے ان کے انداز میں بڑا وقار پایا جاتا تھا اس قابل احترام شخص نے آپ کے بارے میں پوچھا ہمارے گھرے لو حالات کے بارے میں پوچھا میں نے سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے ہمارے لئے خیر و برکت کی دعا کی حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی وسیعت بھی کی تھی تو بیوی نے جواب دیا ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو برقرار رکھنا اسی میں آپ کے لئے خیر و برکت حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے وہ تو میرے والد محترم تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر کی دہلیز کو یعنی تمہیں برقرار رکھوں کہ تم میرے گھر کی دہلیز ہو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں تو یوں ہمیں یہ پتہ سلتا ہے کہ رالہ نے شکر گزاری کی وجہ سے کیسے اپنے شہر کا دل بھی جیت لیا تھا اور اپنے سسر کا دل بھی جیت لیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی یہ بڑی محبت کرنے والی اور کثیر بچوں کو جنم دینے والی خاتون تھی اپنی اولاد کے لئے انتہائی نیک ماں ثابت ہوئی اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور انہی کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ان بیوی نے بارہ بیٹوں کو جنم دیا تھا تو یہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں اور ساری دنیا کے لئے مثال بن گئیں اپنی شکر گزاری کی وجہ سے حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کی حالات پہلے بھی ایسے ہی تھے لیکن پہلی بیوی نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی حال نہیں بہت مشکت سے گزارا ہوتا ہے بڑا مشکل معاملہ ہے اور انہیں میرا کوئی خیال نہیں جیسے آج کل کی بیویاں شکوے کرتی ہیں ایسے ہی پہلی بیوی نے شکوا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی تھی حقیقت یہ ہے کہ حضرت رالہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکتی ہیں اور سعادت والی زندگی گزار سکتی ہیں گھروں میں اتمنان اور سکون سے رہ سکتی ہیں اور اللہ کی نظروں میں مقام پاس سکتی ہیں موسیقی